نحمدہ نسلی علی رسول کریم آن لائن اسلامی نولیج کے موزد سامین السلام علیکم آج اس ٹوپک کے ساتھ ہم حاضر خدمت ہوئے ہیں وہ ایک رسالہ ہے جو حجاب کے بارے میں کہ آیا عورت کے چہرے کا پردہ ہے یا نہیں یہ رسالہ کا نام ہے رسالہ فی الحجاب علی وجہ نسائی اور یہ امت کے لئے میری طرف یعنی احمد کامران حمدی قادری کی طرف سے ایک توفہ ہے اس رسالے میں ہم ڈسکرس کریں گے کہ کیا نابینہ کے سامنے آنے پہ بھی منع کیا گیا ہے عورت کو اور عزواج متحرات رضی اللہ تعالی عنہما کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نابینہ کے سامنے آنے پہ کیا تلقین فرمائی تھی اور اس رسالے میں ہم یہ بھی ڈسکرس کریں گے کہ کیا عورت کا چہرہ کھلا رکھنا گناہ ہے یا نہیں دوسرے لفظوں میں کیا عورت کے چہرے کا پردہ ہے یا نہیں ہے اس رسالے میں ہم یہ تمام چیزیں ڈسکرس کرنے جا رہے ہیں ناظرین اکرام ہجاب اسلامی تہذیب و تمدن کا جذبہ ینفق ہے کیونکہ یہ مسلمان عورت کی پہچانے ہیں اسلام دین فطر تھے جس نے عورت کو پردے سے ممتاز کیا تاکہ وہ باہرہ اور باقردہ سیرت کا عملی نومونہ بن کے ایک مسالی اسلامی معاشرے کی تشکیل کر سکے اس مقصد کے حصول کے لئے پردہ فرض قرار دے کے دور جالیت کی بہیائی اور بہرہ عربی کا قلعہ کما کر دیا گیا اللہ عز و جل قرآن پاک میں مسلمان خبتین کی پہچان پردے کو قرار دیتے ہوئے فرماتا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیویوں بیٹیوں اور مسلمان عورتوں سے فرما دیجئے کہ اپنے چادروں کا ایک حصہ اپنے پر ڈالے رکھیں یہ اس لئے کہ ان کی پہچان ہو تو ستائی نہ جائیں اس آیت کریم میں مسلمان عورتوں کو بندیوں اور کفار سے ممتاز رکھنے کے لئے پردے کو ان کی شراخت قرار دیا گیا ہے منافقین کے شر سے بچنے اور چھیڑ خانی کے لئے جلباب یا ہجاب کا استعمال کیا گیا جلباب عربی زمان میں چادر کو کہتے ہیں جو اتنی بڑی ہوتی ہے کہ اسے چہرہ بھی چھپایا جا سکتا ہے موجودہ دور میں پردے کی تمام اشکال یعنی ابایا برکہ اسکاف یا پردے کی ہر وہ صورت جائز ہے جس میں عورت کا پورا جسم بشمول چہرہ ڈھک جائے موجودہ اور دستانے پہننا بھی مستحب ہے مزید بنا سورہ نور آیت نمبر تیس میں عورتوں کو اپنا چہرہ صرف محرموں کے سامنے ظاہر کرنے کا حکم ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ترجمہ اور مسلمان عورتوں کو حکم دو اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اپنی پارسائی کی حفاظت کریں اور اپنا بناو سنگہر نہ دکھائیں مگر جتنا خود ہی ظاہر ہے اور اپنے دوپٹے اپنے گربانوں پر ڈالے رکھیں اور سنگہر ظاہر نہ کریں مگر اپنے شہروں پر یا اپنے باپ یا شہروں کے باپ یا اپنے بیٹے یا شہروں کے بیٹے یا اپنے بھائی یا اپنے بتیجے یا اپنے بھانجے یا اپنے دین کی عورتیں یا اپنی کنیزیں جو اپنے ہاتھ میں مالک ہوں یا نوکر بشرتی کے شہوت والے نہ ہوں یا وہ بچے جنہیں عورتوں کی شرم کی چیزوں کی خبر نہیں اور زمین پر پاؤں زور سے نہ رکھیں کہ جانا جائے ان کا چھپا ہوا سنگار بندرزہ والا آیت میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ عورتوں کو اپنی زینت جس میں چہرہ برخصوص شامل ہے کیونکہ عورت خاص طور پر چہرے کا سنگار کرتی ہے جس کو نامحرومہ سے چھپانا ضروری ہے اس لئے چہرہ چھپانا اس حکم میں شامل ہے نہیں نہیں بلکہ بات چہرے تیک محدود نہیں رکھی گئی آگے یہ بھی فرمایا گیا کہ زمین پر آہستہ سے قدم رکھیں کہ کہیں ان کا چھپا ہوا سنگار ظاہر نہ ہو جائے اسی طرح سورہ احضاب آیت نمبر 23 میں عورتوں کو نامحرومہ سے نرم لہجے میں بات کرنے سے منع کیا گیا اور درشتگی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا تاکہ دل کا کوئی روگی ان کے نرم لہجے کی وجہ سے غلط فہمی کا شکار نہ ہو جائے اور یوں وہ بے پردگی کی متقب نہ ہو جائیں بلفاظ دیگر اولت کا صرف چہرہ ہی نہیں چال ڈھال اور بول چال کا بھی پردہ ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ چہرے کا پردے کے بارے میں مفسرین محدثین و فقہ کرام کیا کہتے ہیں حافظ ابن کسیر اپنی شورہ احفاق تصنیف تفسیر ابن کسیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مسلمان عورتوں کو سورہ عذاب کی آیت نمبر 59 میں حکم فرماتا ہے کہ اپنی چادروں کو ایک حصہ اپنے پر ڈالے رکھیں جب وہ کام کاج کے لئے باہر رکھیں تو جو چادر اڑتی ہیں اس سے سر پر سے جھکا کے مو ڈھک لیں صرف ایک آنکھ کھلی رکھیں امام احمد بن سیرین کے سوال پر حضرت عبیدہ سمانی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنا چہرہ اور سر ڈھانپ کر اور بائیں آنکھ کھلی رکھ کے بتایا کہ اس آیت کا مفہوم و مدعہ کیا ہے حجت الاسلام امام ابو کر راضی آنکھ آمل قرآن میں سورہ احذاب کی آیت 59 کے تحت فرماتے ہیں کہ یہ آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ جو ان عورت کو نامہرموں سے اپنا چہرہ چھپانے اور بہار نکلتے وقت اپنی پارسائی کو پردہ ظاہر کرنے کا حکم ہے تاکہ شک والے کو ان میں کوئی تمہاں نہ ملے احکام القرآن جل تین اسی طرح تفسیر خزائن و عرفان و تفسیر الکشاف میں علامہ زمخشری رحمت اللہ علیہ چہرے اور سر کو ڈھاپنے کے قائلیں امام احمد علیہ فتح و عزویہ جل دس صفحہ نمبر 1666 پر اعرام کی حالت میں بھی چہرہ چھپانے علی خواتین کو سراتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا کی نبیت سناتے ہیں تاہم علماء آنہف کے نزدیک چہرہ دست و پا کا پردہ نہیں جس کا استدلال آیت قرآنی سورہ نور آیت تیس سے ہوتا ہے یعنی اور اپنا سنگھار ظاہر نہ کریں مگر جتنا خود ہی ظاہر ہو سے کیا جاتا ہے مگر اسی آیت میں اس حکم کو اللہ تعالیٰ نے یہ فرما کے کہ خواتین اپنا سنگھار محرموں تک ہی ظاہر کر سکتی ہیں ان کا سنگھار یا چہرہ محرموں تک ہی مقیت کر دیا ہے جیسا کہ شادوہ اور اپنا بناو سنگھار نہ دکھائیں مگر جتنا خود ظاہر ہو اور اپنے دپٹے اپنے گراوانوں پر ڈالے رکھیں اور اپنے سنگھار ظاہر نہ کریں مگر اپنے شہروں پر یا اپنے باپ یا شہروں کے باپ یا اپنے باپ یا اپنے بیٹے یا شہروں کے بیٹے یا اپنے بھائی یا اپنے بھتیجے یا اپنے بھانجے لہٰذا مندزہ بالا آیت کی روشنی میں چہرے اور بناو سنگھار کو صرف مہرموں کے سامنے ہی ظاہر کیا جا سکتا ہے یہی حضرت فاطمہ تزہر رضی اللہ تعالی عنہ اور ازواج متحرات رضی اللہ تعالی عنہ انہما کی سنت ہے ویسے بھی علماء متاخرین نے بس فتنہ چہرہ کھلا رکھنے کو ناجائز قرار دیا ہے جیسا کہ دور مختار یعنی مجرد زمانے میں آناف کی طرف سے دی جانے لی رخصت بخوف فتنہ ختم ہو گئی ہے اب دیکھیں کہ محدثین کی نظر میں چہرے کے پردہ کیا ہے محدثین میں امام بخاری چہرے کے پردے کے قائل نظر آتے ہیں جس کا ازباس صحیح بخاری کی حدیث سے ملتا ہے باپ 694 جل سویم میں حدیث نمبر 1149 اور 1148 اور 1149 میں ابن شعب اور ابو مجلس سے روایہ تھے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ جب نبی اکیم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی نے کچھ صرف زوجیت بخشا تو لوگ آئے اور کھانا کھائے اور کچھ حضرت بیٹھے رہے تفسیر ابن کسی میں مسکور ہے اس دوران امم المومنی دیواری کی طرف مو پیر کے بیٹھی رہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تاثر دیا گوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھنا چاہتے ہیں لیکن وہ لوگ پھر بھی نہ اٹھے یا انہوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے تو کچھ لوگ چلے گئے تو کچھ پھر بھی بیٹھے رہے پس جب نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہونے کے لئے تشریف لائے تو بعض لوگ پھر بھی بیٹھے ہوئے تھے پھر وہ چلے گئے میں نے نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو آپ تشریف لائے اور اندر داخل ہوئے پھر میں بھی اندر جانے کو تھا کہ میرے اور اپنے درمیان آپ نے پردہ ڈال دیا اس وقت یہ آیت نازل ہوئی اے ایمان والو نبی کے گھر میں داخل نہ ہو جب تک تمہیں اجازت نہ ملے سورہ اعزاب آیت نمبر پینتیس امام بخاری منظر بالا آیت کے تحت باب بانتے ہیں اور فرماتے ہیں اجازت کا حکم اس لیے تھا تاکہ نام عرم پر نظر نہ پڑے یہ ثابت کرتا ہے کہ ازواری متعرہ چہرے کا پردہ کیا کرتی تھی صحیح بخاری کی حدیث نمبر گیارہ سو اکتر میں حضرت بن ساتھ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے ابی عقیم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں جھاکا آپ کے دستوں مبارک میں اس وقت ایک آلہ تھا جس سے آپ سر خو جا رہے تھے چنانچہ آپ نے فرمایا اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تو اندر جھاک رہا ہے تو میں اسے تیری آنکھ میں مارتا انجربالہ آدیس کی روشنی میں یہ حقیقت آیاں ہو جاتی کہ ازواج متعرہ اور نام عرم کے درمیان پردہ حائل ہوتا تھا تاکہ ان پر نظر نہ پڑے حضرت زینب کا دیوار کی طرف موہ پھیر کر بیٹھنا یہ ظاہر کرتا ہے کہ ازواج متعرہ چہرہ نام عرموں کے سامنے نہیں کھولتی تھی یہی حکم بالعموم تمام عمت کی عورتوں کے لئے ہے سوال پیدا ہوتا ہے کہ نام عرم کو دیکھنا بھی منائے تو بخاری شریف کی حدیث دیکھتے ہیں اس میں حدیث کی روشنی میں نام عرم کو دیکھنا جائز نہیں ہے جو پر ہم نے حدیث بیان کی اسلامی تعلیمات کے مطابق نام عرم کو مرد ہو یا عورت پر نگاہ کرنا منائے تاکہ نہ نظر پڑے نہ ہی گناہ کا خیال ہو پر ساتھی خواتین کو چہرہ چھپانے کا حکم ہے تاکہ فتنے کا دروازہ بند کیا جا سکے فتاوہ علمگی صفحہ 98 جل فور میں ہے کہ اجنبی عورت کے چہرے کی طرف دیکھنا جبکہ شہوت ہوتی ہو تو مقروع تحریمی ہے فتاوہ سراجیر میں ہے کہ اگر دیکھنا شہوت کے ساتھ قرمی عزی شریف کی حدیث نمبر 3926 اور ابو دعوت کی حدیث نمبر 4096 میں ہے کہ حضرت امی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمونہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوں اس وقت عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سے فرمایا پردہ کر لو فرمانے لگی میں نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ تو بنا بھی نہ ہیں ہمیں نہیں دیکھ سکیں گے تو فرمایا تم تو اندھی نہیں ہو کیا تم انہیں نہیں دیکھ سکو گی معلوم ہوئے کہ مرد و زند دونوں کے نام عرم سے پوشیدہ رہنا ضروری ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مطلب صحابہ سے دریافت کیا کہ کونسی عورت بہتر ہے عورت کے لیے کونسی چیز بہتر ہے تمام صحابہ خاموش ہے کسی نے کچھ نہ کہا حضرت علی فرماتے ہیں میں نے اسی وقت حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم انہا کے پاس آیا اور پوچھا عورتوں کے لیے سب سے بہتر چیز کیا ہے سیدہ نے فرمایا نہ وہ مردوں کو دیکھیں اور نہ مرد ان کو دیکھیں حضرت علی رضی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جواب حقیم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تو آپ نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے چہرے کا پردہ اب دیکھتے ہیں آدھائیس کی روشنی میں ترمیز شریف کی حدیث 1181 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت پردے میں رکھنے کی چیز ہے سننے ابی دعوت کی کتاب الجہاد کی حدیث نمبر 2482 میں ہے کہ ایک صحابیہ امی خلاد کا بیٹا ایک جنگ میں شہید ہو گیا اس کی بابت سنن کے آپ سے دریافت کرنے آئیں مگر حالت یہ تھی کہ ان کے چہرے پر نکاب پڑا ہوا تھا بعض صحابہ نے حرص سے کہا اس وقت بھی تمہارے چہرے پر نکاب ہیں ان صحابیہ نے فرمایا کہ میں نے بیٹا تو ضرور کھویا ہیا نہیں کھوئی واقعہ ایف کے متعلق حدیث بخاری شریف کی 1861 اور مسلم شریف کی متفق حیال حدیث ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ جنگل سے واپسی پر جب میں نے دیکھا کہ کافلہ چلا گیا تو میں بیٹھ گئی اور نیند کا غلوہ ایسا ہوا کہ وہیں سو گئی صرف صفحان بھی موطل جو لشکر کے پیچھے وہاں پہنچا آپ فرماتی ہیں وہ مجھے سوتا دیکھتے ہی پہچان گئے کیونکہ حجاب حکم سے پہلے وہ مجھے دیکھ چکا تھا یعنی حکم حجاب کے بعد اس نے نہیں دیکھا تھا مجھے پہچان کے جب اس نے جو ان پڑا تو اس کا الفاظ سے میری آنکھ کھل گئی اور میں نے اپنی چادر سے موڑھا بیا سنن ابی دعوت کی حدیث نمبر چارہزہ ایک سو پچاس میں مذکور ہے کہ ایک عورت نے پردے کے پیچھے سے ہاتھ بڑھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو درخواستی آپ نے فرمایا یہ عورت کا ہاتھ ہے مرد کا یعنی خواتین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بے پردہ نہیں آتی تھی اور چہرہ بھی ڈھکا وہ ہوتا تھا ان کا اس نے عرض کیا عورت کا یہ فرمایا عورت کا ہے تو کم از کم ناکھوں ہی مہندی سے رنگ لیے ہوتے سنن ابو دعوت کی حدیث نمبر اٹھار سو تھرٹی نائن میں عزت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیرے بائیہ تھے کہ حجد الودع کے سفر میں تمام لوگ بحالت احرام مکہ کی طرف جا رہے تھے جب مسافر ہمارے پاس سے گزننے لگے تو ہم عورتے ہیں اپنے پیر سے چادریں کھیچ کے موہ میں ڈال لیتی ہیں اس طرح کے موہ پہ ڈال لیتی ہیں کہ اس طرح کے موہ پہ کپرہ نہیں لگتا تھا بقاری شریف کی جل سوئم حدیث نمبر سولہ سو ففٹی فور میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت تھے کہ حضرت عدبہ نے اپنی بھائی سعاد سے بادہ لیا کہ زمہ کی لونڈی کے بچے کو اپنی تحویل میں لے لینا کیونکہ وہ میرا ہے فتح مکہ کے ساتھ حضرت سعاد نے اسے اپنی تحویل میں لے لیا اور کہا کہ یہ میرا بتیجہ اس کے بارے میں مجھ سے اہل لیا گیا حضرت عبد بن زمہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے یہ میرا بھائی ہے کیونکہ یہ میرے بھائی کی لونڈی سے انہی کے بستر پر پیدا ہوا ہے پس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد زمہ سے یہ کہا کہ تمہارا بچہ کیونکہ تمہارا ہے جس کے بستر پر پیدا ہو اور زانی کے لیے پتھر ہے پھر آپ نے ام المومنی سعادہ بنت زمہ فرمایا اس لڑکے سے پردہ کرنا کیونکہ آپ نے اسے عدبہ کے مشابہ دیکھا چنانچہ انہوں نے آخری بد تک حضرت سعودہ کو نہیں دیکھا بخاری کی حدیث نمبر سولہ سو ستر میں یہی حدیث ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعودہ سے فرمایا اے سعودہ اس لڑکے سے پردہ کرنا کیونکہ اس نے آپ نے اسے عدبہ کے مشابہ دیکھا چنانچہ حضرت سعودہ نے اسے کبھی بھی اور کتہ ہی نہیں دیکھا یعنی ہمیشہ اسے پردہ کرتی نہیں چہرے کا حضرت متحرات دوران حج بھی اپنا چہرہ چھپاتی تھیں سننے ابو دعوت کی حدیث نمبر اٹھارہ سو اکیس میں روایت ہے کہ نبی اگر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احرام والی عورت چہرے پر نکاب نہ ڈالے اور نہ دستانے پیرے پھر بھی حضرت متحرات کا حج کے دوران چہرہ چھپانا اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ دراصل کپڑا چہرے سے لگنے سے روکنا شریعت کو مقصود ہے نہ کہ عورت کو حج کے دوران پردے سے روکنا لہٰذا یہ تاثر سراسل غلط ہے کہ حج کے دوران چہرہ کھلا ہی رکھنا چاہیے ازواری و مدارات کی سنت یہی ہے کہ حج و احرام کے درمیان بھی چہرہ کھلا ہوا نہیں ہونا چاہیے اور اسے چھپاتی تھیں وہ تاہم یہ احتمام ضرور ہوتا تھا کہ کپڑا چہرے کو مس نہ کرے بخاری جلدہ اول ایک ہزار چوبیس باب میں عمرو بن علی سے روایہ تھی کہ جب حشام نے مردوں کو عورتوں کے ساتھ تواف کرنے سے روکا تو عطا بن ربانے کا کیوں روکتے ہو جب ازواج رسول نے مردوں کے ساتھ حج کی آئے میں نے پوچھا آپ آیت حجاب کے نزول سے پہلے یا بات کی بات کر رہے ہیں بولے میری زندگی قسم میں نے بعد میں بھی دیکھا ہے میں نے پوچھا مرد ان عورتوں میں کیسے گھل مل جاتے تھے تو بولے وہ ان خواتین سے نہیں ملتے تھے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ مردوں سے الگ رہ کے تواف کرتی ہیں خاتونے کا مومنی چلی حضرت عصفت کو بہت سا دے لیں فرمایا تم چلو اور خود جانے سے انکار کر دیا اور ازواج رسول رات کو اس طرح سے نکلتی ہیں کہ پچھانی نہیں جاتی ہیں اور مردوں کے ساتھ تواف کرتی ہیں لیکن جب خانہ کعبہ میں داخل ہونا چاہتی ہیں تو بھار انتظار کرتی ہیں جب مرد نکل چکے ہوتے تو داخل ہوتی ہیں میں اور عبداللہ بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آئے اور وہ جوف سبیر میں قیام کرتی تھیں میں نے اس تفسار کیا ان کا پردہ کیا تھا فرمایا وہ ایک ترکی قبے میں تھی اس پر پردہ تنہ ہوا تھا یعنی ازواج رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا قبہ استعمال کرتی ہیں جس پر پردہ پڑا ہوا ہوتا تھا جو چہرے سے دور رہتا تھا وہ اسے چھوٹا نہیں تھا اس طرح عبدالعوت کی حدیث نمبر اٹھارہ سو نتیس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایہ تھی کہ حجت الودع کے سفر میں ہم لوگ بحالت احرام مکہ کی طرف جا رہے تھے جب مسافر ہمارے پاس سے گزرنے لگے تو ہم عورتیں اپنے سر سے چادریں کھنچ کر مو پہ ڈال لیتی اور جب وہ گزر جاتے تو ہم مو کھول لیتی منظر بہلا حدیث شہرے کے پردے پر مضبوط دلیل ہیں حتیٰ کہ دورانے حج اور حرام میں بھی چہرہ چھپانا ضرور ہی ہے جس کے لئے ایسا انتظام کیا جائے کہ چہرہ بھی چھپ جائے اور کپڑا مو کو بھی چھوئے جیسا کہ ازواج متحرات کی سننا تھے آج کل مرد و زین کا تواف اور عمر کے دوران گھل مل جانا اور عورتوں کا چہرے کو مردوں سے نہ چھپانا خلاف سننا تھے اسی لئے صاحبی نے تاجب سے منظر بالا حدیث میں پوچھا تھا کہ مرد عورتوں سے کیسے گھل مل جاتے تھے یعنی یہ بات مایوب سمجھی جاتی تھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی مردوں سے الگ رہ کے تواف کرتی تھی اور رات کو اس طرح نکلتی تھی کہ چہرہ دکھائی نہ دیتا تھا اور پچھانی بھی جاتی تھی اور پچھانی بھی نہیں جاتی یوں ہی خانہ کامے میں تب داخل ہوتی جب سب مرد نکل چکے ہوتے تھے یہ تمام دلائل اسلام کے مرد و زن کے متعلق عدم اختلاط کے حصولوں کو واضح کرتا ہے کہ ہر حال میں چاہے حج ہی کو نہ ہو مرد و زن غلط ملط نہ ہو اور ان کو چہرہ شپانے کے لیے ترکی قبع استعمال کیا جانا چاہیے جس پہ پردہ تنہ ہوتا ہے اور جو چہرے سے دور رہتا ہے اس سے چھوٹا نہیں ہے قرض یہ ہے کہ مندر بالا قرآنی احادیث مفسرین محدثین فقہ قرام کے اقوال کی روشنی میں چہرے کا پردہ فرض ہے تاہم جہاں تک اس مسئلے پر اختلاف کا تعلق ہے خصوصا جبکہ احناف اس کی فرضیت کے قائل نہیں اس کے باوجود بھی علماء متاخرین نے الفتنہ تو اشد من القتل یعنی فتنہ قتل سے بھی سخت ہے کہ پیش نظر موجودہ دور کی شدید بہرہ اور بہرہ روی کو دیکھتے ہوئے فتنے کی بہرہ سے چہرے کے پردے کو واجب کرا دیا جائے لہذا فی زمانہ چہرے کے پردے کے باوجود کے وجود پر مختلف مقادر پر فکر کا اتفاق اور اجمع ہے جو اس کا اتمام بھی کرتے ہیں یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں اجمع صحابہ کے ذریعے ہی فتنے کے پیش نظر عورتوں کو باجعماد نماز کے لئے مسجد جانے سے روک دیا تھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث نمبر 834 میں فرماتی ہے بخاری کی کہ نبی عیسیٰ علیہ وسلم کو اگر ان قرطودوں کا پتہ لگ جاتا جو عورتوں نے بعد میں کیے تو انہیں مسجد جانے سے روک دیتے لہذا جب اجمع صحابہ کے ذریعے فتنے ہیں کہ پیش نظر باجعماد نماز تک پڑھنے سے عورتوں کو روک دیا گیا تھا تو آج کل کے پرفت ان دور میں چہرے کا پردہ بدرجہ اولہ واجب ہے واللہ ورسولہ عالم اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس چینل کو سبسکرائب کیجئے کوئی بھی آپ کا کوشن ہو آپ چینل پر پوچھ سکتے ہیں اس کا آپ کو جواب دیا جائے گا جزاک اللہ خیرہ